انہوں نے کہا کوئی پیغام نہیں ہے صرف ایک بات کہہ دیں ایک بات کہہ دیں جا کے ازاد کشمیر والوں کو مارے پاکستان کے بھائیوں کو ازاد کشمیر کی گھمت کو اس میں سب نمائندہ لوگ سے ایک بات کہہ دیں اور جو نازتا کہنے کا کہ ہم جہاں پہ پاکستان کے عوام کے ازاد کشمیر کے عوام کے پاکستان کی گھمت کے ازاد کشمیر کی پیس کی گھمت کے کہ شکر گزار ہیں وہاں ایک پیغام دے دیں اور یہ پیغام ایک کشمیری کیسی سے ہے کہ آپ کی تمام در کوتائیوں آپ کی تمام در لاپروائیوں آپ کی تمام در غفلتوں کے باوجود اس طرح میں نے کہا یہ دل کہتا ہے کشمیر پاکستان کا حصہ ہے یہ دل کہتا ہے کشمیر پاکستان کا حصہ ہے تمہیں میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا آج میں نے اس لیے بیسے تو میں کہتا رہا لیکن اس نمائندہ اجتماع میں آج میں نے اس لیے یہ پیغام دیا کہ کشمیری آج بھی پاکستان کے جنبے اپنے آپ کو دفن ہوتے وہ ازاز محسوس سمجھتے ہیں آج جس تحریک پہ یہ اعزام تھا کہ یہ بھر سے لوگ آ رہے ہیں آج منان مانی بران مانی جیسے لوگ پی ای جی لوگ جب گن اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ انڈیجنس محومت ہے اور یہ خدال ہے غصہ انڈیجنس محومت ایک بار اگر کمزور پڑی تو پھر شاید دس سال پڑھر سال بیس سال پھر لگے رہے ہیں کتنا خون کشمیری اور دیں گے اور ہمیں بیس کیمپ کی اقومت کو بھی فاروق ایدر صاحب آپ مسلم لیگ نون کی صدر کی ایسی سے آپ کو اختیار ہے مجھے تحریک انصاف کی ایسی سے اختیار ہے لیکن جب ہم اس فورم پہ کشمیر کیلئے اکھٹے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی پیغام دینا چاہیے جس طرح آج آپ نے گھنپور صاحب کو بھلا کے یہ بہت عرصے کے بعد یہاں پہ کوئی پاکستان کا نمائدہ اس طرح آیا ہے ایک مصبت پیغام کی ہے ایک اچھا پیغام کی ہے اور یہی ایک پیغام ہے جو پاڑ جانا چاہیے باقی جو اخترافی باتیں ہوتی ہیں ان کے لیے اور سٹیج ہیں اس سٹیج سے صرف اور صرف یہ بات کرنی چاہیے کہ ایک بیس کیمپ کی گومت کے تمام وسائل بیس کیمپ گومت کی تمام طاقت کوشش جو ہے تحریک کے لیے پاکستانی گومت کے تمام وسائل پاکستانی گومت کی تمام سیاسی سبارتی اخلاقی مدد جو ہے وہ کشمیر کی تاریخ ازادی کے لیے تمہیں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پہ مصور کالر صاحب جایہ سجاد صاحب اور صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کم از کم کوئی ایک ادار ایسا ہے جو ادارہ سب کشمیریوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لاسکتا ہے اور میں سب یہ کام ہمارے سیاسی جماعتوں کے تھا یہ پیپل پارٹی کے تھا یہ مسلم کا حفظ کا تھا یہ میری جماعت کا تھا یہ جماعت اسلامی کا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارہ کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہمارے لئے بھی ایک سبق ہے آپ نے آر پارٹی چانسل پلائی سب ہم آم پاکے ہیں اگرچہ وہ پانی کے مسئلے پر تھی لیکن کشمیر کے مسئلے پر بھی میں سمجھتا ہوں ایسے فارم یہ پیسیڈن ہو ینورسٹی میں ایک فارم ہوا اس میں بہت کچھ ہمیں بھی سیکھنے کو ملا تو میں چاہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی بھی اس طرح کی بیٹھت ہونی چاہیے اور عمران خان صاحب کو آخر میں جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے کشمیر کے فیصلے کشمیری کریں گے تو میں سمجھتا ہوں جناب میڑا پور صاحب یہ خان صاحب کے اس ویعین کے مطابق کشمیریوں پر اعتماد کریں چاہے وہ کشمیری جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے جب آپ کشمیریوں پر اعتماد کریں گے تو انشاءاللہ کشمیری اور مزید آگے پڑھ کے اپنی اس تحریک کو آگے پڑھائیں گے میں ایک بار پھر اپنی جانب سے اپنے ازاد کشمیر کے عباق کی جانب سے جہاں ساری کیارت کا شبلی ادا کرتا ہوں وہاں گناب پور صاحب آپ کو اس اہم موقع پہ ستائیس اکتوبر کے اس یومر شاہ کے دن یہاں دویس کیم میں آنے پر بھی آپ کو ایک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح آپ کا یہ تحریک ازادی کے والے سے یہ آپ کی احمد جو ہے احمد جاہمد جاری رہے گی اس سلسلہ جاری رہے گا بہت شکریہ مما علیہ نیل براغنبین پاکستان تحریک انصاف ازاد کشمیر کے قائم کام صدر جناب خواجہ فاروق ایڈوکیٹ ازار خیار فرما رہے تھے جناب وزیراعظم اور جناب وزیرا امور کشمیر نے اسلامباد ایک اور اسی یومر شاہ کے والے سے تقریب میں شریک ہونا ہے اس لیے یہاں پر موجود جو مقررین نے انہوں نے اپنا وقت مطرمہ نورین عارف صاحبہ نے جناب ماجد خان صاحب نے اور مختلف یہاں پر ماجرین کے نمائندگان نے سیاسی جماعتوں کے نمائندگان نے ازار اخیال کرنا تھا اور انہوں نے اپنا وقت مزز مہمانے اخصوصی اور صدر تقریب کو دیا ہے اب میں دعوت اختاب دوں گا آج کی اس تقریب کے مہمان اخصوصی وزیراعظم امور کشمیر و گلگت بلتستان جناب علی امین گنڈاپور کو کہ وہ تشریف لائیں اور ازار اخیال فرمائیں جناب علی امین گنڈاپور موسیقی